اسلام علیکم میٹو فیملی صبح با خیر گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے جیس وقت صبح کے آٹھ بچنے والے ہیں اور بچے سکول جا رہے ہیں یہاں پہ آج صبح کے ٹائم جو ہے مناحل فاطمہ بھی اڑ گئی ہے جنت فاطمہ بھی اڑ گئی ہے کیونکہ اروج نے سکول جانا تھا تو اروج سکول جانے کے لئے تیار ہو رہی تھی میں اس کے لئے چھٹیا وٹیا باننے کے لئے اڑتی ہوں اور چاہے وائے بنانے کے لئے ویسے بھی آج رات بھر میں نہیں سوئی میری بچی کی بہت عبیت خراب رہی ہے یہ دیکھیں جی جنت فاطمہ کتنی ویک ہو گئی ہے اتنی کمزور ہو گئی ہے میری بیٹی ہسنا بھی بھول گئی ہے اور آج چوتھا دینے میری بچی اتنی بھیمار ہے دوائیوں سے بھی فرق نہیں پڑھا جو میں کل انجیکٹیبل اس کو یوز کر رہی تھی جو ڈاکٹر نے لکھ کے دیئے تھے اس سے بھی اس کو کوئی خاصا فرق نہیں پڑھا ہے رات بھر پھر اس نے اُلٹیاں کی ہیں تو یہاں پہ میں نے اروج کو جو ہے وہ چائے بنا کے دی تھی وہ ڈبا روٹی کے ساتھ چائے لے رہی ہے اور مناہل بھی اس کے ساتھ ناشتہ کہہ رہی ہے مناہل بھی آج صبح جلدی اُڑ گئی تھی ان کا موڈ ہو رہا تھا سکول جانے کا وہ سمجھ رہی تھی کہ انہوں نے بھی سکول جانا کیونکہ رات میں ہم لوگ نے مزا کیا تھا کہ صبح سے مناہل بھی اسکول جائے گی تو مناہل آج صبح صبح اُڑ گئی تھی یہ دیکھیں جی آٹھ بجنے والے اور بچوں کے سکول کا ٹائم چینج ہو گیا تھا کیونکہ پہلے ان کا سکول ساڑھ ساڑھ بجے لگتا تھا اب سردیوں کی وجہ سے ان کا سکول کا ٹائم جو ہے وہ ساڑھ آٹھ کر دیا گیا ہے تو میں نے جو ہے جنت کو یہاں جھولے میں اس میں بٹھا دیا تھا کیونکہ اس جھولے میں گرنے کا خطرہ تھا کہ کہیں مہاں سے گرنا جائے تو امی بھی نیچے آ گئی تھی ابھی صبح صبح میں امی کو یہی کہہ رہی تھی آپ اتتی صبح صبح نیچے کیوں آئیں ہیں ٹھنڈے تو وہ بھی آ گئی تھی یہاں پہ اروج جو ہے وہ سویٹر پہن رہی ہے اروج نے نیچے جو ہے گھر کے کپڑے بھی پہنے میں ہیں یونیفورم بھی پہنا رہا ہے سویٹر بھی پہن رہی اچھی بات ہے کیونکہ ان کا راستہ جو ہے جہاں سے ان کے سکول کی وین جاتی ہے وہ ندی کا راستہ پڑتا ہے تو بڑی جو ہے وہاں پہ سردی ہوتی ہے تو بچوں کو بہت سردی لگتی ہے یہاں پہ ان کے پاپس ہو رہے تھے اور یہاں پہ یہ لکھ تیار ہو رہی تھی کنگی کر رہی تھی اروج آمنا تیار ہو چکی تھی مناہل کو آج بہت خوشی تھی بہت ایکسائٹیڈ تھی مناہل کے وہ بھی آج سکول جا رہی ہے اور بہت خوشی ہو رہی تھی جنت فاتمہ کو دوبارہ یہاں پہ جھولے میں رکھ دیا ہے کیونکہ اس میں وہ بہت ایریٹیٹ ہو رہی تھے اس جھولے میں دیکھیں یہاں کینولا لگا تھا میں نے اس کا کینولا رموف کر دیا ہے رات کو کیونکہ ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے بہت پین ہو رہا ہے اور میں نے رموف کر دیا تھا یہاں پہ میں نے آمنا کی اور اور آروج کی چائے بنا لی تھی تاکہ دونوں ناشتہ کر کے چلے جائیں ویسے ہمومن یہ ناشتہ کرتی نہیں ہے کبھی کبھی آروج کی فرمائش ہوتی ہے کہ مما ناشتہ بنا دے یہاں جنت سو گئی ہے جنت کو نیند آ رہی تھی تو میں کمرے میں لے آئی تھی اور مناہل بھی یہاں پہ اپنے پاپا کے ساتھ شرارتے کر رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ جنت کے کپڑے جو رات کو جنت نے اتنی وامٹنگ کیا میں کپڑے اس کے چینج کرتی رہی ہوں میری بچی کی تابیت بلکل ٹھیک نہیں ہے وہ پھر اوڑ گئی ہے اور میری بچی کے لئے آپ لوگ بہت دعائیں کیجئے بہت ہی کمزور ہو گئی ہے اتنی ایکٹیو میری بچی تھی اور میری بچی کو جو ہے نظر بہت زیادہ لگتی ہے قریب سے دیکھیں کتنی کمزور ہو گئی ہے اس کو اتنی زیادہ نظر لگتی ہے جب بھی اس کی نظر اتارو نا تو مرچوں سے اگر میں اتارتی ہوں تو بلکل بھی بدبو نہیں آتی ہے تو اس کو اتنی بری نظر لگتی ہے تو آپ لوگ اس سے آپ لوگ اس سے اپیلیں کہ میری بچی کے لئے بہت دعائیں کیجئے گا اور یہاں منہ ہل جو ہے وہ اٹھ کر باہر چلی گئی ہے باہر جا کر بیٹھ رہی ہے یہ دیکھیں جی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگ اسے اجازت چاہتی ہوں میرا بلوگ پسند آئے لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اللہ حافظ